اسلام علیکم میں مضمع لوان اکبر پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس خبر کے ساتھ کہ این اے ٹو فارٹی نائن کراچی کا جو زمنی الیکشن ہوا جو بھی ریسنٹلی زمنی الیکشن ہوا ہے اس کے نتائج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے روک دی ہیں مسلم لگنون نے ایک درخواست دائر کی تھی ان کے جو کینڈیڈٹ ہے مفتہ اسماعیل صاحب جو الیکشن کنٹسٹ کر رہے تھے این اے ٹو فارٹی نائن سے انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ایک درخواست دائر کی اور انہوں نے اس درخواست میں اپنا ایک موقف اپنایا کہ جو اس حلقے کے اندر جو ووٹر ٹرینڈ تھا وہ پہلی بات بہت کم تھا داندلی ہوئی بڑے پیمانے پر داندلی ہوئی لحاظہ جو ہے اس حلقے میں ری کاؤنٹنگ کروائی جائے اور ووٹوں کی گنتی جو ہے وہ دوبارہ سے کی جائے اب یہ جو مسلم لگنون کا موقف ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اس حتمی نتیجے پہ پہنچا ہے کہ اس حلقے میں جو ہے وہ ابھی اس کے جو فیلحال جو ریزلٹس ہیں اس کو روپ دیا جائے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس حوالے سے جو ہے وہ چار مئے کو سماعت بھی کرنی ہے اس کی درخواست جو ہے مسلم لگنون کی اس درخواست پہ سماعت بھی ہوگی اور جتنی بھی تمام جماعتیں ہیں وہ جو تمام فریکین ہیں ان تمام کا جو جواب ہے وہ سن کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کسی حتمی نتیجے پہ پہنچے گا اب یہ جو اس حلقے میں ایک تو پہلی بات نتائج روکے گئے ہیں یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ معاملہ ہے اور یہ جو معاملہ ہے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو ڈسکا ٹو ہے وہ ایک بار پھر ہونے جا رہا ہے اس حلقے کے اندر جس طرح ڈسکا کے اندر جو ہے وہ بائیس پولنگ اسٹیشنز کا جو معاملہ ہے وہ زیرے بیس آیا تھا اسی طرح مسلم لگنون نے جو اپنی درخواست دہر کی ہے اس میں یہ موقف اپنایا ہے کہ جو چونتیس پولنگ اسٹیشنز ہیں این اے ٹو فارٹی نائن کے اس کے اندر بڑے پیمانے پہ دھاندلی ہوئی ریزلٹس روکے گئے جو ریٹیننگ آفیسرز ہیں ان کے کردار کو مشکوک قرار دیا گیا پورے الیکشن کا جو سسٹم ہے اس کو مسلم لگنون نے کہا کہ اس کو ڈیریل کیا گیا اور مسلم لگنون نے جو اس میں موقف اپنایا ہے وہ سب کے سامنے ہیں نون لگ کہتی ہے کہ جو چونتیس پولنگ اسٹیشنز ہیں اس کے جو ریزلٹس ہیں وہ واتس ایپ پہ موصول نہیں ہوئے نون لگ کو اس کے اوپر بہت بڑا شک ہے اس کے اوپر جو نون لگ کے شکوک و شبات ہیں اس کے مطابق نون لگ کہتی ہے کہ جو ووٹر ٹان آؤٹ کا پندرہ پرسنٹ ہے وہ چونتیس پولنگ اسٹیشنز کے اوپر اپلائی ہوتا ہے اس کا مطلب کہ جو نون لگ یہ بات کر رہی ہے کہتی ہے کہ جو ریزلٹس رات کو تاخیر کا شکار ہوئے مرکزی جو الیکشن کمیشن کا جو مرکزی دفتر ہے وہاں تک نتائج نہیں پہنچ سکے پھر جو نون لگ کا موقف ہے وہ یہ ہے کہ جو دو سو چھہتر کول جو دو سو چھہتر پولنگ اسٹیشنز تھے اس میں سے ایک سو اسی پولنگ اسٹیشنز جو ہیں اس کے اوپر جب کاؤنٹنگ ہو رہی تھی تو مفتا اسماعیل صاحب جو ہیں وہ آگے جا رہے تھے نون لی کا یہ بھی موقف تھا کہ جب کاؤنٹنگ سٹارٹ کی گئی جب ووٹوں کی گنتی شروع ہوئی اور افتاری کے میرے خیال ہے ریسنٹلی کچھ دیر جو ہے وہ افتاری سے کچھ دیر پہلے جو ہے وہ اس کے ریزلٹس کمپائل ہونا شروع ہو چکے تھے تو جو ریزلٹس آ رہے تھے اس کے مطابق تو سب جانتے ہیں کہ مفتا اسماعیل صاحب جو ہیں وہ آگے جا رہے تھے اور مفتا اسماعیل صاحب جو ہیں وہ بہت آگے جا رہے تھے وہ لیڈ لے کے جا رہے تھے اور اس وقت جو ان کی لیڈ تھی وہ تقریباً تین سے چار ہزار ووٹوں کی لیڈ تھی اب جب بتیس پولنگ سٹیشنز کا ریزلٹ آتا ہے مفتا اسماعیل آگے ہوتے ہیں 30 پولنگ سٹیشن کا آتا ہے مفتر اسمایل آگے ہوتی ہیں 100 کا آتا ہے مفتر اسمایل آگے ہوتی ہیں اسی طرح 135 140 75 جو پولنگ سٹیشن ہیں اس کے قریب قریب جب مفتر اسمایل صاحب جاتے ہیں تو وہ یکدم ان کے جو ہے وہ ریزلٹس جو ہیں وہ ان کے حق میں آ رہے ہوتی ہیں 180 پولنگ سٹیشن کے جو ریزلٹس ہیں اس کے بعد جب ریزلٹس آنا شروع ہوتی ہیں تو تب گھڑ بڑ ہوتی ہے اور تب ہم بھی دیکھتے ہیں کہ میڈیا کے پر جو خبریں آ رہی ہوتی ہیں وہ مصبت نہیں ہوتی وہ جو مصبت خبریں تھیں وہ اس کی جو گواہی ہے وہ کامران خان صاحب نے بھی دی تھی اپنے پروگرام کے اندر جب وہ دنیا کامران خان صاحب کے ساتھ ایک پروگرام کر رہے تھے جو سینئر انکر پرسن ہے پاکستان کے بڑے پرامننٹ جو ہے جنرلسٹ ہیں انہوں نے یہاں تک کہا کہ جو مفتا اسماعیل صاحب ہیں وہ جیت چکے ہیں بہت سے جو ٹی وی چینلز ہیں وہ اس بات کو ریپورٹ کر رہے تھے اس کو ہائلائٹ کر رہے تھے کہ جو ریزلٹس ہیں وہ مفتا اسماعیل صاحب کے حق میں آ رہے ہیں یکدم ریزلٹس کیسے چینج ہوئے یکدم کون سی آندھی آ گئی کون سا طفان آ گیا کون سا زلزلہ آ گیا کہ مفتا اسماعیل صاحب کے جو حق میں جو جیت تھی اس کو پتہ نہیں کون سی بلاک آ گئی اور یکدم جو ہے وہ ریزلٹس چینج ہونا شروع ہو گئے اس کا مطلب کہ دال میں کچھ کالا تھا اور سعید گنی صاحب کو کیسے پتہ تھا کہ جو ریزلٹس ہیں وہ اتنے ریزلٹس سے جو ہے وہ پیپس پارٹی کے جو کینڈیٹ ہیں مندوخیل صاحب وہ جیت جائیں گے قادر مندوخیل صاحب اب اس میں جو ہے وہ شکوک و شبات بڑھ چکی ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے گرنون لیگ بہت جارہانہ قسم کا موقف اپناتی ہے بہت اچھی قسم کی جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے بہت اچھا موقف رکھ دیتی ہے اور جو دلائل نے اس سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو مطمن کر دیتی ہے تو میرے خیال سے اس حلقے میں جو ہے وہ دوبارہ سے زیمنی الیکشن ہوگا اور نون لیگ کی یہ جو درخواست ہے اس میں بہت حد تک وزن بھی ہے صرف نون لیگ کو نہیں تمام جماعتوں کو اس کے اوپر تحافظ آتے ہیں تیریکن صاحب کے جومجہ دفریدی ہیں وہ بھی بولے اس کے بعد پاکستان تیریکن صاحب کے جو تیریکن لبیق پاکستان کے راہنما ہے وہ بھی بولے ایم کیم کے حافظ مرسلین صاحب بھی بولے پیپس پارٹی کے جو قادر مندو خیل صاحب جیتے ہیں سعید غنی صاحب جی کہتے ہیں کہ ہم بھی ریکاونٹنگ چاہتے ہیں سلکے میں اور بھئی آپ کے تو حق میں فیصلہ آیا آپ کون سی ریکاونٹنگ کروانا چاہتے ہیں اور آپ کی جماعت تو اس کے اوپر تیار ہی نہیں ہے کہ وہ آپ ریکاونٹنگ کروائیں آپ کیسے یہ بات کر سکتے ہیں اب جو سعید غنی صاحب کا وہاں پر بیٹنا اور اس کے بعد جو وہ جو گنتی ہو رہی تھی اس کے بعد جو ان کی کچھ تصویریں وائرل ہوئیں اس ساری چیزیں جو ہے نا وہ شکوک و شباعت کو جنم دے رہی ہیں اور اس سے شکوک و شباعت جو ہیں وہ جنم لے رہے ہیں اس سے یہ بات طول پکڑ رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں نہ کوئی نہ کوئی بڑی گڑھ بڑھ ہوئی ہے کہیں نہ کہیں جو ہے وہ نتائج میں ردو بدل ہوئے ہیں کہیں نہ کہیں جو ہے وہ جو ریزلٹس مفتا کے حق میں آ رہے تھے وہ یک دم کیسے تبدیل ہو گئے اب یہ جو مفتا اسمائل صاحب کے جو ایک سو نوے پولنگ سٹیشنز جو ہیں وہاں پر نون لیگ آگے جا رہی تھی تین ہزار سے چار ہزار کی لیڈ کا فرق تھا پاکستان بیپس پارٹی دوسرے نمبر پر جا رہی تھی پاکستان تحریک انصاف پانچویں نمبر پر آ رہی تھی اور نون لیگ جو ہے اس کے حق میں ریزلٹس آ رہے تھے اب نون لیگ کا جو یہ ہے یہ نون لیگ کا کہنے گے جی رات گہرہ بجے تک بھی ریزلٹس نہیں آئے دیکھیں جی افتاری سے پہلے کچھ دیر پہلے کاؤنٹنگ شروع ہوئی ووٹوں کی گنتی کامل جاری رہا اس کے بعد آٹھ سے نو بجے تک ریزلٹس کمپائل ہو جانے چاہیے تھے ڈسکا کا جو زمنی الیکشن ہوا ریسنٹلی اس کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ نتائج جو ہے وہ وقت پر آئے اور نتائج میں کوئی تاخیر نہیں ہوئی کوئی ردو بدل نہیں ہوا وہ پاکستان کی جو ہماری سیاسی تاریخ ہے اس کے اندر میں نے لاسٹ ویلوگ میں بھی کہا تھا کہ یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک موسٹ کانٹروورشل الیکشن ہے میری نظر میں میں اس کو الیکشن نہیں کہوں گا میں اس کو فراڈ کہوں گا کیونکہ ایسا الیکشن کے جس کے اندر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے آرڈرز کے مطابق اس کے اقامات کے مطابق ریٹرننگ آفیسرز کو یہ بات لازم قرار دے دی گئی تھی کہ پورے جو وقت ہے اس کے پر نتائج جاری کرنے ہیں پورے وقت پہ جو ہے نتائج آجنے چاہیے ہیں رات گئے جو ہے وہ نتائج نہیں آئے رات گزر گئی بارہ سے بارہ سے پیوپر کا ٹائم ہو گئے ایک بج گیا دو بج گیا نتائج نہیں آئے اگر یہی سلسلہ رہا تو دو ہزار تئیس کے جو جنرل الیکشنز ہیں اس میں کیا ہوگا اس میں تو پھر ہر جماعت جو ہے وہ شور ڈالے گی کہ جی دھاند لی ہوئی اور دو ہزار اٹھارہ کا جو الیکشن ہے وہ بھی پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک موسٹ کانٹروورشل الیکشن تھا اگر آپ اس بات کو ڈینائے کرتے ہیں تو کر سکتے ہیں میری نظر میں وہ موسٹ کانٹروورشل الیکشن ہے میں اس کو الیکشن نہیں کہوں گا میں اس کو ایک سیلیکشن کہوں گا کیونکہ اس الیکشن میں بھی ریزلٹس کمپائل نہیں ہوئے ووٹر ٹرن آؤٹ اس حلقے میں جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ جو جیت کا مارجن ہے وہ پانچ پرسنٹ سے بھی کام ہے اور جو ہمارے مہرے قوانین ہیں جو ہمارے لیگل ایکسپرٹس ہیں اگر آپ ان کی رائے لیں تو جہاں پر ووٹر ٹرن آؤٹ کام ہوتا ہے وہاں پر الیکشن جو ہے وہ کل ادم بھی ہو جاتا ہے اور فواج چودری صاحب نے جو بات کی ہے کہ یہاں پر ووٹر ٹرن آؤٹ کام ہے بہت کام ہے یہاں پر جیت کا مارجن بہت کام ہے لہٰذا یہاں پر الیکشن کا لدم ہو سکتا ہے اور یہی بات مہرے قوانین بھی کر رہے ہیں یہی بات ہمارے لیگل ایکسپرٹس بھی کر رہے ہیں میری ایک دو وقلا سے بات ہوئی بڑے سینئر پرومیننٹ لائرز ہیں تو میں نے جب ان سے پوچھا تو انہوں نے بھی یہی بات کی کہ جہاں پر ووٹر ٹرن کم ہوتا ہے جہاں پر ٹرن آؤٹ کام ہوتا ہے وہاں پر الیکشن کمیشن آب پاکستان جو ہے جو ایک آئینی ادار ہے وہ اس فیصلے کا پابند ہوتا ہے کہ وہ اس حلقے میں دوبارہ الیکشن کا حکم جری کر سکتا ہے اس حلقے میں اگر تو ووٹر ٹرن آؤٹ کام ہے ادھر وہاں پر جو ہے وہ ٹرن آؤٹ جیت کا مارجن جو ہے وہ پانچ پرسنٹ سے کام ہے جس طرح یہ جو کراچی میں این اے ٹو فارٹی نائن کا جو زمینی الیکشن ہوئے ریسنٹلی کچھ دن پہلے یہاں پر جو جیت کا مارجن ہے وہ پانچ پرسنٹ سے بھی کام ہے یہاں پر جو ہے وہ دوبارہ سے الیکشن کمیشن آب پاکستان اس حلقے میں الیکشن کا حکم جری کر سکتا ہے اب بڑی انٹرسٹنگ بات ہے یہ کہ اگر یہ پیپرس پارٹی کے خلاف فیصلہ آ جاتا ہے تو پیپرس پارٹی جو ہے وہ پھر اس فیصلے کے خلاف عدالت میں جائے گی اور میرے میرے مطابق میرے جو سیاسی جو میں اس کو سیاسی ایک ذہن سے میں اس بات کو جو ہے وہ جج کر رہا ہوں میرے جو ہے وہ مطابق مجھے لگتا ہے کہ یہ جو پاکستان پیپرس پارٹی اگر اس کے خلاف یہ فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر دوبارہ سے جو ہے وہ گیند جو ہے وہ سپریم کورٹ کے جو ہے وہ پاس جائے گی بول جو ہے وہ سپریم کورٹ کے پاس ہوگی اور سپریم کورٹ آف پاکستان نہیں اس بات کا فیصلہ کرنا ہے اگر نون لیگ کے خلاف آ جاتا ہے یہ فیصلہ تو نون لیگ جو ہے وہ پھر اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیل دائر کر دے گی جس طرح اینے سیونٹی فائیو ڈسکا میں ہوا اب جو ہم نے دیکھا کہ جو اینے سیونٹی فائیو میں ہوا تھا جب بیس اور بائس پالنگ سٹیشنز کا جو ایک ریزلٹ تھا اس کے مطابق تحریکن صاحب کہتی تھی کہ جی یہاں پر ایکاؤنٹنگ کروا دی جائے جبکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ کہنا تھا کہ پورے حلقے میں جو ہے وہ دوبارہ سے الیکشن ہوگا اس فیصلے کے خلاف پاکستان تحریکن صاحب کے جو کینڈیڈیٹ ہیں علی ازجد ملی صاحب جو اینے سیونٹی فائیو سے کینڈیڈیٹ تھے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہ انہوں نے درخواست دیر رکھے گی کیونکہ اس حلقے میں جو الیکشن تھا وہ پورا فکس تھا اس حلقے میں بھی یہی اس حلقے میں بھی یہی بات کی جاری تھی کہ جو الیکشن کے ریزلٹس ہیں اس کے اندر رد و بدل ہوا نوشین افتخار صاحبہ جیت رہی تھی یک دم جو ہے وہ ریزلٹس روک لیے گئے ریزلٹس کیوں روکے گئے کیونکہ وہاں پر ریٹرننگ آفیسرز غائب ہو گئے دند پڑ گئی یہ سارا کچھ ہوا یہاں پر جو ان کے خلاف یہ فیصلہ آیا تو الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ پھر اس حتمی نتیجے پہ پہنچے گا کہ اس حلقے میں دوبارہ سے زمینی الیکشن کو حکم جاری کر دیا جائے گا اب یہ جو صورتحال جو پیدا ہوگی اس کے بعد ہی ہم اس بات کا نالیسس کر سکیں گے کہ کیا ہوگا بارہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ تمام جماعتوں کے تمام فریکین کے جو جوابات ہیں وہ سن کے ہی کوئی حتمی فیصلہ کرے گا اور اس نتیجے پر پہنچے گا کہ آیا کہ اس حلقے میں الیکشن دوبارہ کرانے یا اس حلقے میں ریکاؤنٹنگ ہوگی تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے ملک پاکستان پر اپنا خاص کرم فرمائے